شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے کاف ہا یا عین صوت یہ تمہارے پروردگار کی مہربانی کا بیان ہے جو اس نے اپنے بندے زکریہ پر کی تھی جب انہوں نے اپنے پروردگار کو طبیعہ آواز سے پکارا اور کہا کہ اے میرے پروردگار میری ہڈیاں بڑھاپے کے سبب کمزور ہو گئی ہیں اور سر سفید بالوں کی وجہ سے چمکنے لگا ہے اور اے میرے پروردگار میں تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہا اور میں اپنے بعد اپنے بھائی بندوں سے ڈرتا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے پھر بھی مجھے اپنے پاس سے ایک وارث عطا فرما جو میری اور اولاد یعقوب کی میراز کا مالک ہو اور اے میرے پروردگار اس کو خوش اخلاق بنائیو برمایا اے زکریہ ہم تم کو ایک لڑکے کی بشارت دیتی ہیں جس کا نام یحیع ہوگا اس سے پہلے ہم نے اس نام کا کوئی شخص پیدا نہیں کیا انہوں نے کہا کہ پروردگار میرے ہاں کس طرح لڑکا ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بڑھاپے کی اس حالت کو پہنچ گیا کہ سوک گیا ہوں حکم ہوا کہ اسی طرح ہوگا تمہارے پروردگار نے فرمایا ہے کہ مجھے یہ آسان ہے اور میں پہلے تم کو بھی تو پیدا کر چکا ہوں اور تم کچھ چیز نہ تھے کہا کہ پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما فرمایا نشانی یہ ہے کہ تم صحیح و سالم ہوتے ہوئے تین رات دن لوگوں سے بات نہ کر سکو گے پھر وہ عبادت کے حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آئے تو ان سے اشارے سے کہا کہ صبح و شام تسبیح کرتے رہو فرمایا اے یحیعہ ہماری کتاب کو مضبوطی سے تھامے رہو اور ہم نے ان کو لڑکپن ہی میں دانائی عطا فرمائی تھی اور اپنے پاس سے شفقت اور پاکیزگی دی تھی اور وہ پرہزگار تھے اور وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والے تھے اور سرکش اور نافرمان نہیں تھے اور جس دن وہ پیدا ہوئے اور جس دن وفاق پائیں گے اور جس دن زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے ان پر سلام ہے